مودی نے کشمیری عوام کو جینے کے حق سمیت تمام بنادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے کشمیری عوام کی زندگی عزت اور ازادی صفاق دارتی فوجیوں کے رحم و کرم پر ہے کیونکہ پانچ جگز 2019 میں آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایکی منصوری کے بعد سے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں خطناک خدوں کو چھو رہی ہیں معورہ عدالت قتل منمانی گرفتاریاں اور معصوم لوگوں پر تشدد ایک معمول بن چکا ہے مقبودہ جمہور کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی زبان بندی کے لیے کریک ڈاؤن ایک نیا معمول بن گیا ہے تاکہ مقبودہ جمہور کشمیر میں بھارتی مظالم آمنی برادری کی نظروں سے اوجل رہیں ہر کشمیری خوف و دہشت کے محول میں گھوٹن زیادہ زندگی بسر کر رہا ہے بھارت نے کشمیری عوام کی زندگیوں کو جہانم بنا دیا ہے اگر مقبودہ جمہور کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں برخصوص مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم پر دنیا یوں ہی خاموش تماشای بنی رہی تو دونوں مقامات پر نصرکشی کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے کچھ جماعتی غریت کانفرنس کے اپیل پر کشمیر دشمن بھارتی پرالیسیوں کے خلاف کل پورے مقبودہ جمہور کشمیر میں مکمل ہرطار کی جائے گی جس کی حمایت تمام سیاسی مذہبی اور سماجی تنظیموں نے کی ہے مقبودہ جمہور کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرس بھی چسپا کیے گئے ہیں جن میں کشمیری عوام سے پندرہ فروری کی ہرطار کو کامیاب بنانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ مقبودہ جمہور کشمیر میں مسلم عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مضموم بھارتی ازائم کو ناکام بنایا جا سکے بعد میں کانگرس ٹینما پریانکا گاندی نے مقبودہ جمہور کشمیر میں اس دادت چاوزات کے نام پر کشمیری عوام کو جبری طور پر اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے کی موہم پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی بات سنے بغیر ان کے گھروں پر ویلڈوزر چلایا جا رہا ہے قابل نظامیہ اب تک مقبودہ جمہور کشمیر میں لوگوں سے دس لاکھ کنال سے زائد ارازی چھین چکی ہے پرینکا گاندی نے یہ بھی کہا ہے کہ قابل نظامیہ لڈاکھ میں اپنے آئینی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے عوام کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے کپوڑا کی زلی عدالت نے منشات کی سمگلی میں ملوث پاندھار کی فوجی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے چار پوٹروں کی زمانتی درخواست مسرد کر دی جنہیں گزرستامہ کو پوڑا سے گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ جمہور کشمیر میں منشات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس لانت کا شکار معاشرے کی نوجوان نسل ہے